مراد آباد کی جامعہ مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے بینر تلے بھارت کے راشت پتی کے نام اگیاپن زلہ پرشاسن کو سوپا گیا جس میں مانگ کی گئی ہے کہ شیعہ وف ووٹ کے پورو جیئے مین وسیم رزوی نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب پر ایک چھوٹی کتاب لکھی ہے جس کا نام محمد ہے لکھ کر مسلمانوں کی دھارمک بھاونہوں کو زبردست چیز پہنچائی ہے جس کے قارن مسلمانوں میں اس کے خلاف زبردست خصہ ہے گیاپن میں مانگ کی گئی ہے کہ وسیم رزوی کے ورود اچھ ایوم کٹھور قانونی کاروائی کرنے کی کرپا کی جائے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ وسیم رزوی کی لکھی پستک محمد کی بکری پر اولمبت پابندی لگائے جائے وسیم رزوی کو ترند گرفتار کر فانسی کی سزا دی جائے گیاپن دینے والوں میں شہر امام حکیم سید ماسوم علی آزاد نائب شہر امام مفتی فہد علی سانسر ڈاکٹر ایسٹی حسن سلیم بابری سلیم وارسی اسلام پنچائی وہ بڑی تعداد میں لوگ موجود رہے اس وشے میں زیادہ جانکاری دیتے ہوئے سپہ سانسر ڈاکٹر ایسٹی حسن اور سلیم بابری نے بتایا نام نے ہاتھ نام کا ایک مسلمان جو مسلمانوں کو بدنام کرنا اور اسلام کے خلاف مسلسل بول رہا ہے ہماری جذبات کو مجروع کر رہا ہے اس کے سلسلے میں ہم نے گیاپن دیا ہے کہ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے ہم اسلام کے خلاف اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بھی لفظ کسی سے نہیں سن سکتے چاہے کچھ بھی حشر کسی کا کونہ ہو جائے اس لیے ہماری راجپتی جی سے یہ گوہار کی گئی ہے کہ اس شخص کے اوپر لگام لگائی جائے ایف آئی آر کری جائے اس کو گرفتار کیا جائے اور مسلمانوں کے جذبات کا خیال لگا جائے ابھی تک اس پر سبھی جگہ سے مجھے گیاپن دیا جارہا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی کاروائی کہیں سے ہوتی ہوئے نہیں دیکھ رہی ہے آج ہمارے بابری مسجدی ایکشن کمیٹی کے کنوینر سلیم بابری صاحب نے ایف آئی آر بھی کری ہے اور ایف آئی آر کا لیٹر بھی دیا ہے یہ بسیب رزبین نے جو کتاب لکھی ہے محمد کے رام سے اس میں انتہائی آپ پتھی جنرلک بات کی گئی ہے کہ آپ کا فوڈو برایا گیا ہے جب کوئی فوڈو نہیں ہے اس کے ساتھ میں ایک برینہ عورت کا فوڈو برایا گیا ہے جس کے بیجے پورے ملک نہیں پورے دنیا کے مسلمانوں میں زبادر غم گصہ آئے گا اسی سلسلے میں ہم نے آج امام صاحب اور ڈاکٹر ایششن صاحب اور دیگر لوگوں کی قیادت میں اگیا بن دیا ہے اور افیار کرائے گی اور یہ بانگ کی ہم نے ماننے راشپتی مہودے اور راجپال مہودے سے کہ وہ صاحب علم جہیں گفتار کیا جائے